موسیقی السلام علیکم میں ہوں حبیب اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نکتہ نظر آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ دو پروگراموں میں غلام مصطفیٰ خر صاحب نے انیس سو اکتر کے سانے مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت سی دلچسپ باتیں کی اور بہت سی ایسی باتیں تھیں جو پہلی بار منظر عام پر آ رہی تھی ان کے گفتگو کی روشنی میں کچھ مزید سوالات پیدا ہوئے ہیں اور شامی صاحب بزاتے خود اس وقت ایکٹیو جنرلزم میں تھے تو اب بہت ساری باتیں ان سے بھی پوچھنے والی ہیں کہ اس وقت کیا ہو رہا تھا تو یہ آپ یوں سمجھئے کہ گزشتہ پروگراموں کی تیسری کڑی ہے جس میں ہم انیلیسز اور شامی صاحب کا نکتہ نظر لیں گے شامی صاحب جو غلام مصطفیٰ خر صاحب نے باتیں کی ان میں ایک بات بڑی دلچسپ تھی انہوں نے کہا کہ جناب تینوں کردار یعنی مجیبور رحمان بھٹو اور یحیہ خان یہ تینوں ملک نہیں توڑنا چاہتے تھے اور بڑے محبے وطن لوگ تھے پھر یہ ملک توڑا کس نے تھا حبیب صاحب غلام مصطفیٰ خر صاحب جو ہیں وہ بھٹو صاحب کے نفس ناتقہ تھے ان کے بہت قریب تھے اور وہ ان کو اپنا سونا منڈا حفیظ پی زیادہ کہتے ہیں ان کو بھی سونا منڈا ہی سمجھا جاتا تھا ان کا اور گورنر پنجاب کے طور پر ان کا تقرر کیا بھٹو صاحب نے جب اقتدار سنبھالا سنکوت دھاکہ کے بعد اس طرح جا رہا تھا کہ اس طرح کا نوجوان لڑکا یہ کیسے اتنے بڑے صوبے کو کنٹرول کرے گا نوازدان صلی اللہ خاص آپ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ خبر آئی کہ مصطفیٰ خر جو ہیں وہ گورنر ہو گئے تو وہ ہسے اور انہوں نے بڑا ایک عجب سے انداز سے دیکھا کہ لیکن یہ کیا ہو گیا ہے لیکن پھر مصطفیٰ خر صاحب جو ہیں سیاسی معاملات سے قطع نظر کہ مخالف جو تھے بھٹو صاحب کے ان کے ساتھ بچ سلوک کی بہت ہوئی پنجاب میں اس دور میں لیکن انہوں نے ایک امن و امان بھی قائم کیا رسا گیروں کو پکڑا پولیس کی ہڑتال ہو گئی تھی ان کے دور میں اس کو ختم کیا پھر جو جنرل رحیم صاحب ایرمارچن رحیم اور جنرل گل حسن ان سے اسطیفے لینے تھے جب بھٹو صاحب نے ان کو انہوں مدو کیا کھانے پر اپنے ہاں دونوں ایک چیف آف آرمی سٹاف ایک چیف آف ایر سٹاف اور پھر خار صاحب ان کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے لاہور کے لیے روانہ ہوئے اور اس طریقے سے ان کے اسطیفے جو ہیں ان کا اعلان کیا گیا جی تو یہ بہت یعنی بھٹو صاحب کے متمت ترین ساتھیوں میں ستھے دلوست اور اس لحاظ سے ان کی گفتگو جو ہے وہ اپنا وزن رکھتی ہے ٹھیک ہے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے جہاں تجزیہ آتا ہے جہاں واقعات ہیں تو انہوں نے ظاہر ہے کہ ایک اور ایسی سے کام لی ہے میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ انہوں نے ایک انتہائی احتیاط کے ساتھ گفتگو کی ہے اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی آج کی گفتگو کسی سیاسی مسئلحت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے یا انہوں نے کوئی چیز چھپانے کی کوشش کی ہے یا کوئی چیز منظر عام پر نہیں لائے ٹھیک ہے یہ ان کا یہ کہنا یہ بڑی دلچسپ بات ہے بعض الوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو فریق ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ نیگٹیولی کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ جو آپ نے انگریزی کا محورہ سنا ہے نا کہ جہنم کا راستہ نیک خواہشات سے عبارت ہوتا ہے بلکل تو یہ تینوں جو کردار ہیں سکوت ڈھاکا کے یا اس علمیہ کے یہ ایک یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان میں سے خدا نہ خواستہ کوئی ملک دشمن تھا یہ محبے وطن لوگ تھے لیکن پاکستان کی محبت کے ساتھ ساتھ اپنی ذات کی محبت میں بھی مبتلہ تھے اچھا آپ کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ محبے وطن لوگ تھے ہاں یہ میں یہ تو نہیں کہتا دیکھیں نا اصل میں بات یہ تھی کہ ان کو یہ ہر شخص اس پہ اس وہم میں مبتلہ تھا کہ ملک ان کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے اور ملک کی خدمت جو ہے وہ ان کو کرنی ہے گویا اپنے اپنا مفاد اور ملک کا مفاد ان کے نزدیک ایک ہو گیا تھا اچھا اور پھر جب ایک شخص اسمبلی کے اجلاس پر اسرار کر رہا تھا یعنی مجیب الرحمان اور دوسرا کردار کہہ رہا تھا میں ٹانگیں توڑ دوں گا اور پھر جو جائیں وہ واپس آنے کی بات نہ کریں اور تیسرا کردار یعنی یعیہ خان بار بار کر کے ادھر ادھر جا رہے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تینوں جو تھے وہ اپنے اپنے طور پر ایک اپنی اپنی کوشش کر رہے تھے وہ حالات کو بچانے کی دیکھیں اگر ایک ایک اور بھی پہلو ہے نا متصادم کوشش ہے اگر وہ اجلاس ہو جاتا اسیبلی کا اور اس میں کانسٹیٹوشن منظور ہو جاتا سادھا اکثریت کے ساتھ جس میں ہمارے سارے صوبے جو ہیں کیونکہ ون یونٹ ٹوٹ چکا تھا ان کو وہی اٹانومی دے دی جاتی جو کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان دینی مقصود تھی تو پھر ایک اور بہران پیدا ہو جاتا اور اس کی لیجٹیمیسی بھی اپنی ہوتی تو بھٹو صاحب کا یا اس کے حامیوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس اجلاس کو روک کر پاکستان کو پانچ نیم خود مختار ریاستوں میں تقسیم نہیں ہونے دیا لیکن دوسری طرح بات یہ بھی ہے کہ اگر اجلاس نہیں بولایا گیا تو پھر لوگوں میں یہ یہ تاثر پیدا ہوا کہ یہ اقتدار منتقل نہیں کرنا چاہتے تو اس کا ایک منفی ردعمل ہوا اجلاس اگر بولا لیا جاتا تو اس طرح کی منفیت پیدا نہ ہوتی اور یاہیہ خان جو ہے وہ تو دیکھئے فوجی حکمران جو ہوتے ہیں وہ اتنی باریکی میں نہیں جاتے جی وہ تو سمجھ رہے ہوتے ہر چیز ٹھیک ہے چیزوں کو بعض وقت فیس ویلیو پہ لیتے ہیں اور سیاست میں بڑے زیرک سیاستدانوں نے یہ بات کہی ہے کہ دو جمع دو ہمیشہ چار نہیں ہوتے کبھی پانچ ہو جاتے ہیں کبھی تین ہو جاتے ہیں شامس اب نائنٹین سیونٹیز جب ہم بات کرتے ہیں تو خالی یہی تین کردار تو نہیں تھے نوابزادہ نسللہ خان حیات تھے اور بڑے ایکٹیو تھے اسمبلی کے رکن بھی تھے شاید نہیں نہیں اسمبلی کے رکن نہیں نہیں ہار گئے مصطفیٰ کر سے ہی ہار گئے تھے اچھا اور مصطفیٰ کر ایک نوجوان اور جناب نوزادہ نسللہ خان آہ وہ جو تھے ایک بڑے آزمودہ سیاستدان لیکن ان کے مقابلے میں وہ الیکشن ہار گئے اور انہوں نے یہ بیان بھی جاری کیا تھا کہ عوام نے غلط فیصلہ دیا ہے اچھا ہاں لیکن وہ اس وقت ایکٹیو تھے ایکٹیو تو وہ تھے لیکن الیکشن ہارنے کے بعد جو وقت ہے آدمی کی اس میں کمی تو واقع ہو جاتی ہے نا اچھا اور جماعت اسلامی تھی اور بھی کئی ولی خان تھے یہ ان سب لوگوں نے مل کے کوئی کوشش نہیں کی پیچ اپ ہو جائے ان تینوں کے درمیان کوئی سبجھو تھا دیکھیں بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی بھی الیکشن ہار چکی تھی ٹھیک ہے اس کی چار نشستیں جو ہیں یہ کراچی سے اس نے حاصل کی تھی چار یا پانچ ہوں گی اچھا اس کے بعد آپ کے جناب مشرقی پاکستان میں جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر تھی عوامی لیک کے بعد اس نے جماعت کے طور پر سب سے زیادہ ووٹ لیے تھے لیکن زمین اور آسمان کا فرق تھا دونوں دونوں کے ووٹوں میں یعنی اس کا مطلب ہے نمبر دو آنے والا بہت نیچے تھا ٹھیک ہے بات یہ تھی کہ جو طاقت تھی نا سیاسی وہ مشتمع ہو گئی تھی بھٹو صاحب کے ہاتھ میں اور مجیب الرحمان کے ہاتھ میں اور پھر جو یہ جو ہمارے صوبے تھے نا چار جی ان میں بلوچستان اور صوبہ سرحد جسے آپ پختون کا کہتے ہیں اس میں پیپلز پارٹی کی مجورٹی نہیں تھی اور پیپلز پارٹی ان اسمبلیوں میں یعنی حکومت بنانے کے قابل نہیں تھی وہاں ولی خان صاحب کی جو این ایپ تھی اس وقت نیچرل عوامی پارٹی بلوچستان میں وہ اور جمیت علماء اسلام مولانا مفتی محمود اس کے سر بر آتے وہ مل کر مجورٹی بنا رہے تھے ٹھیک ہے تو ان کی مجورٹی تھی گویا دو صوبوں میں ان کی مجورٹی تھی دو صوبوں میں بھٹو صاحب کی مجورٹی تھی ٹھیک ہے اور وہ کوئی رول پلے نہیں کر رہے تھے یہ یہ بات یہ نہیں ہے وہ اصل میں بات یہ تھی کہ ایک تو مغربی پاکستان وحدت نہیں رہا تھا لیکن سیاسی طور پر اس کو وحدت سمجھا جا رہا تھا ٹھیک ہے ہم سب ایک بریک کا وقت ہو گا اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے شروع کریں گے آپ دیکھتے نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدیز بریک پر جاننے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سانے مشرقی پاکستان کے حوالے سے اور غلام مصطفیٰ خر صاحب کی جو گفتگونوں نے نکتہ نظر کے پروگرامز میں کی تھی اسی کو ہم نے ریفرنس بنایا ہوا ہے شامس صاحب ایک انہوں نے بات بہت دلچسپ کی کہ دھاکہ کی ایک میٹنگ میں جو ایک ہوتل میں ہوئی تو بھٹو صاحب مخالف تھے فوجی آپریشن کے لیکن کراچی اتر کے آپ نے ان کی تصحیب ہی کی کہ کراچی اتر کے تو انہوں نے اس کو ویلکم کہا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان بچ گیا اب ہم تاریخ کسے سمجھے دیکھئے جو توجیہ اس کی مصطفیٰ خر صاحب نے کی ہے وہ بھی آپ نے سن لی ہے جو بھٹو صاحب کے مخالفین کرتے ہیں وہ تو یہ کرتے ہیں کہ یہ ملٹری ایکشن میں شریک تھے اور انہوں نے جب پاکستان بچ گیا کہا تو ایک فوج کے ساتھ شریک ہو کے کہا اور جو حامی ہیں وہ تو وہ کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں تو آپ اس کو ان کی آقبت نااندیشی بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے حالات کو صحیح نہیں پڑا اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صحیح پڑ کر ہی کچھ کہا تو دونوں طرف ایک بات استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ بات بیچ میں رہ گئی میں آپ سے ارس کر خان عبدالولی خان صاحب جو تھے وہ نیشنل عوامی پارٹی کے لیڈر تھے بلوچستان میں اور صوبہ سرحد میں ان کی مجارٹی تھی مولانا مفتی محمود کے ساتھ مل کر تو گویا دو صوبے جو تھے ان کی اکثریتی جماعتیں بالکل ایک مختلف رائے رکھتی تھی انہوں نے الیکشن کا بائی کارٹ نہیں کیا وہ الیکشن لڑنے پر یقین رکھتی تھی الیکشن میں پھر اسمبلی میں جانے پر یقین رکھتی تھی اور جب ان کی وہ اسمبلی میں جانے کا اعلان کر چکی تھی اسمبلی کا اجلاع سنا تھا ڈھاکے میں ٹھیک ہے تو مجیب الرحمان کے پاس دو صوبوں کی جو نمائندہ جماعتیں ہیں ان کی حمایت موجود تھی یعنی نیپ کی نیپ کی اور جی یو آئی کی اچھا اور یہ بھٹو صاحب جو تھے وہ دو صوبوں کے نمائندہ تھے پنجاب کے اور سندھ کے لیکن مجورٹی پراؤنسز تھے لیکن مغربی پاکستان تو وجود نہیں رکھتا تھا نا دستوری طور پر اس کا صرف ایک سیاسی وجود تھا تو وہ مغربی پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے تھے دراصل وہ پنجاب اور سندھ کو نمائندگی کرتے تھے اس ایک کنفیگر پر یا یا خان کیوں کہ ان کے ساتھ ملا ہوا تھا تو انہوں نے الیکشن کے بعد جو بھی صورتحال پیدا ہوئی اس میں ان کو زیادہ اہمیت دی اور مجیب الرحمان جو ہیں وہ اپنی دنیا میں تھے وہ اپنے انتہا پسندوں کے درمان گرے ہوئے تھے یا خود ان کے اندر بھی کچھ اور موجود تھا اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو دوسرے دو صوبے ہیں اور بھٹو صاحب کے جو مخالف ہیں وہ دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے دیکھیں پنجاب میں اور سندھ میں بھی بھٹو صاحب کے مخالفین موجود تھے تحریک استقلال جو تھی اس وقت اصغر خان صاحب کی جماعت اصغر خان اگر تے شکست کھا چکے تھے لیکن انہوں نے ملٹری ایکشن کے خلاف سب جیدہ چور مچا ہے اور یہاں جو ہوا تھی ایک مجموعی طور پر پنجاب میں اور سندھ میں وہ آہ عوامی لی کے خلاف تھی اصغر خان جگہ جگہ جاتے تھے ان کو مخالفانہ مزاروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن وہ بات کرتے رہے ملٹری ایکشن نہیں ہونا چاہیے اور پھر یہ ہوا کہ عوامی لیگ جی کے بعد ایک کاروائی جناب نیپ کے خلاف بھی ہوئی بلوجستان میں نہیں نیپ نوہاں یا یا خان نیپ کو خلاف قانون قرار دے دیا گیا اچھا ہاں جی اس وقت بھی وہ بھٹو صاحب نے آ کے پابندی اٹھائی کیونکہ عوامی لیگ کی حمایت کر رہی تھی نیپ اچھا اچھا تو یہ ایک بڑی کھجری پک گئی کیونکہ دیکھئے یا یا خان صاحب جو تھے بھٹو صاحب جو تھے یا مجیب الرحمان صاحب جو تھے ان کی حب الوطنی ان کی ذات کے اندر مقید ہو کے رہ گئی تھی نہ مجیب الرحمان نے یہ کہا کہ مجھے اقتدار نہیں ملتا تو نہ ملے کوئی پرواہ نہیں دستور بننا چاہیے نہ بھٹو صاحب نے یہ کہا کہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں اپوزیشن میں انہوں نے کہا ان کا تو بیان میں نے خود سنا ہے یا تقریر کی تھی انہوں نے یہ جو اسیمبلی کے سامنے چیرنگ کراس پر اچھا انہوں نے کہا میں اپوزیشن میں نہیں بیٹھوں گا اچھا میں بسیس بندران آئے کے نہیں ہوں بندران آئے کے اس وقت جو تھی وہ سری لنکا میں اپوزیشن میں تھی اور یہ پنجاب اور سندھ یہ طاقت کے سرچش میں ہیں گویا ملک کی محبت اور ان کی ذات کی محبت جگہ تھی اور یایہ صاحب جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے اگر وہ ملک کے صدر نہیں رہیں گے تو ملک بچارے کا کیا بنے گا تو ان کی ذات گویا اصل بات یہ ہے کہ ذات کو آپ نیچے کر لیں اور ملک کو آگے اوپر کر دے کیونکہ ذات ختم ہونے والی ہوتی ہے جب ذات اور ملک یقجہ ہو جاتے ہیں تو پھر ملک کے لیے ذات کی قربانی نہیں ہوتی ذات کے لیے ملک کی قربانی ہوتی ہے جو ہو گئی شامل صاحب مغلام صفحہ خر صاحب نے آہ اور بات بتائی انہوں نے کہا جی کہ ایمیجیٹ آفٹر دی آہ فال آف ڈھاکہ وہ گئے امریکہ اور امریکہ میں صدر نکسن کا بڑا پرجوش رویہ تھا انہوں نے بڑی امداد کی ہنری کسنجر نے بھی کی جو لیکن جو تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب جنگ جاری تھی مشرقی پاکستان میں تو ہم کسی امریکی بیڑے کے انتظار کر رہے تھے مدد وہ تو وہ تو جو بیڑا تھا وہ اپنے شہریوں کو لینے کے لیے آ رہا تھا اچھا دیکھئے اس اگر آپ تاریخ جو اب تو پیپرز آؤٹ ہو چکے سارے جو وائٹ ہاؤس کے پیپرز ہیں جو سٹیٹ ڈیبارٹمنٹ کے پیپرز ہیں بہت سے خفیت دستاویدہ چپ چکی جو ریچرڈ نکسن تھے وہ پاکستان کے ساتھ ایک خصوصی محبت رکھتے تھے اچھا امریکی صدق اور ان کو اندرہ گاندی سے سخت چڑھتے تھے اچھا وہ سخت خلاف تھے اور انہوں نے جن ان پیپرز میں ان کو بچ کے آہ خطاب سے بھی یاد کیا ہوا اچھا انہوں نے بڑی مکروح الفاظ میں ذکر کیا ہوا ان کا اب مگر پرابلم یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کی جو ملٹری ایکشن تھا اس پر اتنا شور مچا ہوا تھا پریس میں اچھا امریکہ کے اور دنیا کے کے اور کانگرس جو تھی اور سینٹ جو تھی اس میں اس قدر دھوا دار تقریریں ہوتی تھی کہ نکسن صاحب جو ہیں وہ کرنی پاتے تھے جو کرنا چاہیے تھے لیکن انہوں نے پوری کوشش کی آپ اگر پیپرز پڑھیں یایہ کو سپورٹ کیا پاکستان کی حکومت کو سپورٹ کیا اور مشرقی پاکستان کے جو الہد کی پسند تھے ان کی حمایت میں کوئی زبان لفظ نہیں نکالا اچھا اور جنرل اسمبلی جو تھی اس میں آخری بھی جو ایک سو سے زیادہ ارکان جو ہیں انہوں نے ووٹ دیئے ہیں پاکستان کے حق میں اور پاکستان کی جغرافیائی سالمیت کے حق میں اچھا تو اب ہوا یہ کہ وہ کچھ نکسن جو تھے اگر آپ باہر سے کوئی جتنی سپورٹ کر دے آپ کو اگر گھر کے اندر فانسی لے لیں ہاں اپنے گلے میں پھندہ ڈال کے پنکے پر لٹک جائیں تو کوئی آپ کو نہیں بچا سکتا کوئی نہیں بچا سکتا اور یہاں یہ ہوا تھا کہ جو ہمارے یہ تو یایہ صاحب وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ کیونکہ میں نے کسنجر کو بجوایا ہے بیجنگ اور امریکہ جو ہے میری واہ واہ وہاں ہوئی ہے مدہ ہو میں اس کی وجہ سے وہ اپنے اندرونی معاملات جو ہیں ان کو اب ان کو ٹھیک نہیں کر رہے تھے بلکہ غیر ملکی طاقت پر بھروسہ کر رہے تھے اور اس میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اس دورے کی وجہ سے جو کسنجر کا ہوا ہے جی سوویٹ یونین پاکستان کے ست خلاف ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس کے نتیجے میں انڈیا اور سوویٹ یونین میں فرینڈشپ ٹریٹی ہوا جس میں پاکستان کے خلاف سوویٹ یونین نے ہتھیار فرام کی ہے یہ ایک وہاں یعنی جو حکمران ہوتے ہیں غیر منتخب وہ غیر ملکی جو سپورٹ ہے اس سے اپنی داخلی طاقت بنانا چاہتے ہیں اور جو منتخب ہوتے ہیں وہ داخلی طاقت کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر آپ خارجی تعلقات کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ ایک بڑا فرق ہے تو انہوں میں بنیادی اچھا شامی صاحب اس وقت ایک اور بات بھی چل رہی تھی کہ جناب جو ہماری فوجوں کے بارے میں یہ بات چل رہی تھی کہ ہماری فوجوں تو منزلوں پہ منزلیں مارتی بس کلکتہ سے تھوڑے سے فاصلے پہ ہیں یہ تھا یہاں پہ ہمارے اخبارات کا رویہ اور ہمارے میڈیا کا رویہ دیکھئے بات یہ ہے کہ جب جنگ چل رہی ہوتی ہے اور پھر اس وقت کا پریس اتنا آزاد بھی نہیں تھا بہت کم جو ہیں اخبارات ایسے تھے انڈیپنڈنٹ اخبارات تھے اور ایک نیشنل پریس ٹرس تھا سارے سرکار سرکاری اخبارات تھے ٹی وی پر ٹی وی آ چکا تھا لیکن ٹی وی پہ قبضہ تھا حکومت کا ریڈیو پہ قبضہ تھا حکومت کا کمیونکیشن کے جو ذرائع آج ہیں اس وقت تو نہیں تھے نہ ٹیلی فون کی سہولت تھی اس طرح کی نہ نیٹ تھا نہ بین الاقوامی جو نشیاتی ادارے اس طریقے سے تھے اس وقت تک تو بی بی سی تھا ایک تک سے محسن جو غیر ملکی خبر رسان ریڈیو تھا وہ بھی ادارہ جی تو اب آج کے حالات تو بالکل اور ہیں اور اس وقت کے حالات بالکل اور تھے مشرقی اور مغربی پاکستان کو ایک دوسرے کی خبر اس طرح نہیں پہنچتی تھی جس طرح آج ہمیں چین کی امریکہ کی فرانس کی ماسکوں کی خبر مل جاتی ہے شامس صاحب ایک بریک کا وقت آگیا اور بریک کے بعد ہم گفتگو یہی سے آگے بڑھائیں کہ کچھ مزید سوالات ہیں انیس سو اکتر کے سانے مشرقی پاکستان کے حوالے سے وہ بھی میں شامس صاحب سے کروں گا لیکن ایک وقت کے بعد نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید شامس صاحب ایک ایسی فوج جو ابھی ریسنٹلی جس نے شکست کھائی ہو اور اس کے بعد اس کے فوجی جرنیل کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پاس تو صرف چھے دن کا سامان ہے بھارت کے مقابلے میں ہمارا کچھ کر لیں تو اس کا مطلب ہے غلام مصطفیٰ خر صاحب نے جب یہ بات کی ہے تو انہوں نے تو ونڈیکیٹ کر دی ہے فوج کو کہ فوج کے پاس تو وہاں کچھ تھا ہی نہیں مشرقی پاکستان نہیں سوال یہ ہے کہ جب تھا نہیں تو پھر ملٹری ایکشن کیوں کیا جو ڈسیئن میکنگ تھا وہ تو فوج کے پاس تھی نا فیصلہ تو فوجی حکمنات نے کرنا تھا فوجی قیادت نے کرنا تھا اور فوجی قیادت نے اپنے معاملات کو دیکھے بغیر مسائل کو دیکھے بغیر وسائل کو دیکھے بغیر ایک فیصلہ کر دی ہے دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے اور جو جو جب یہ یایہ خان آئے ہیں جی جی تو اے اس وقت یہ بہت سی تاریخ میں اب بیچے نہیں جاتا زیادہ لیکن جب انہوں نے اعلان کیا کہ میں نیا دستور آہ بناوں گا اور دستور ساز اسمبلی کے لیے الیکشن ہوں گے تو ایک بھاری تعداد جو تھی سیاستدانوں کی وہ نئے دستور کے حق میں نہیں تھی اچھا ان کا مطالبہ تھا انیس سو چھپن کا دستور بحال کیا جائے یعنی الیکشن سے پہلے ہی ہاں جی کیونکہ جب اٹھاون میں مارشاللہ لگا اس وقت چھپن کا دستور نافذ تھا ٹھیک ہے تو مارشاللہ کا خاتمہ ہو گیا تو اب تاریخ وہیں سے درست کی جائے جہاں سے خراب ہوئی تھی اور مشرقی پاکستان سے بھی یہ مطالبہ ہوا نو لیڈر سٹیٹمنٹ کہتے ہیں وہاں کے نو بڑے لیڈر انہوں نے یہ بیان دیا اور اس میں پھر وہاں کا سب سے بڑا اخبار تھا عوامی لیگ کا ترجمان وہ اس کا اتفاق اتفاق نے اداریہ لکھا کہ چھپن کا دستور بحال کیا جائے نور الامین موہن میاں آپ کے عطا الرحمان جو سابق ودیر اعلیٰ تھے اور یہ مانک میاں جو وہاں کے موتبر سیاستدان تھے سب نے یہ مطالبہ کیا کہ چھپن کا دستور بحال کیا جائے تو اس کی مخالفت کام کر رہا تھا اس وقت عوامی لیگ عوامی لیگ جو تھی وہ نوازدہ نوازدہ نسللہ خان اس کے سربراہ تھے اچھا عوامی لیگ حسین شہید سہروردی کے انتقال کے بعد ان کی جماعت کی قیادت نوازدہ نسللہ خان کے پاس آئی تھی انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے بعد اس میں تقسیم ہوئی چھے نقاتی الگ ہو گئی آٹھ نقاتی الگ ہو گئی اچھا اچھا اس وقت ایک بڑی جماعت بنائی گئی تھی پی ڈی پی کئی جماعتیں کٹھی ہوئی نظام اسلام چار جماعتیں نظام اسلام ایک متعدہ محاستہ وہ اور یہ عوامی لیگ آٹھ نقاتی یہ سب نے مل کے ایک جماعت بنائی تھی ٹھیک ہے لیکن بات یہ تھی کہ یہ اس وقت مطالبہ کیا چودی محمد علی صاحب رضا نسللہ خان صاحب مولانا مودودی ان سب نور الامین ان کی یہ رائے تھی کہ نیا دستور نہیں بننا چاہیے نائنٹین فیفٹی سکس کا بحال کرو نائنٹین فیفٹی سکس کا بحال کرے اور وہیں سے تاریخ درست کرے ٹھیک ہے اس میں جو ترامیم ہونی ہے وہ ہو جائیں گی جس پہ اس کے ایک ایک لوگ منتخب ہوں گے اسمبلی بن جائے گی ترامیم کر لے تو اپوز کون کر رہا تھا اس تجویز کو اس پہ بٹو صاحب کر رہے تھے اپوز اچھا مجیب الرحمان کر رہے تھے اپوز ہاں بٹو صاحب نے کہا دستور کی بات ہی نہیں کی اپنی کمپین میں وہ کہتے تھے یہ کچھ چپلی کباب ہے دستور اچھا وہ تو روٹی کپڑے مکان کی بات کر رہے تھے مجیب الرحمان چھے نقاط میں پیش کرنا تو لیڈروں کا کہنا یہ تھا ان کا ان کے مخالفوں کا کہ یہ چھے نقاط جو ہیں یہ پاکستان کو کمزور کر دیں گے یہ وفا کے پاکستان نہیں رہے گا باقی تو مجیب الرحمان جو تھے جب پوری الیکشنگ کمپین کے دوران وہ لوگوں سے پوچھتے تھے کہ چھے نقاط جو ہیں وہ منظور ہیں وہ کہتے ہیں منظور ہیں وہ کہتے ہیں پاکستان اس سے مضبوط ہوگا اچھا جلسوں میں یہ کہتے تھے پاکستان مضبوط ہوگا ہاں تو ایک طریقہ تو یہ تھا ٹھیک ہے یا یا خان نے یہ بات نہیں مانی اس کے بعد مشرقی پاکستان کو عبادی کی بنیاد پر نمائندگی دے دی ٹھیک ہے اس سے پہلے پیرٹی تھی مغربی اور مشرقی پاکستان کی نمائندگی برابر تھی ٹھیک ہے فیفٹی سکس کے کانسٹویشن میں بھی سکسٹی ٹو کے کانسٹویشن میں دونوں چاروں صوبے ایک ایک سو پچاس ان کی نکستیں ایک سو پچاس ان کی نکستیں جب مجورٹی ان کے پاس آئی تو ایک سو پینسٹ ان کی ہو گئی ٹھیک ہے جو انہوں نے ایل ایفو نافذ کیا لیگل فریمور کارڈ جس کے تحت دستور بننا تھا دستور بنانے کے لیے سمپل مجورٹی رکھ دی گئی سادہ اکثریہ سے دستور بنے گا اگر اس میں ٹو تھرڈ مجورٹی رکھ دی جاتی جس طرح ابھی عراق پر جو حملہ ہوا ہے صدام حسین کی خاتمے کے بعد حکومت کے تو جو امریکن ایڈمنسٹریٹر تھے انہوں نے وہاں سمپل مجورٹی سے دستور نہیں بننے دیا انہوں نے صوبوں کیوں شریک کیا اس کام میں ٹھیک ہے ان کا جو لیگل فریمور کارڈر تھا اس کو سمپل مجورٹی اگر رول کرتی تو عراق میں بہت کچھ تو خون ہوتا ٹھیک ہے تو یہاں مشرقی پاکستان کو ایک سو پینسٹ نشست نے حاصل ہو گئی ایک بلٹ ان قسم کا ون ایک مطلب یہ ہوا کہ ایک صوبہ دستور بنا سکتا ہے بالکل حکومت بنانے کا حق تو ایک صوبہ کا ہے ہاں اگر اس کی مجورٹی ہے دستور بنانے کا حق ایک صوبہ کا نہیں ہے ٹھیک دستور سب کے لیے قابل قبول ہونا چاہیے لیکن ایل ایف او میں یہ سکم تھا اور ہمارے لیڈرز نے اس کی نشاندہ ہی نہیں کی وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ یہ تقسیم ہوگا منکسے منڈٹ ہوگا ٹھیک لیکن ایسے حالات پیدا ہوئے کہ پورا مشرقی پاکستان مجیب الرحمان کے پیچھے کھڑا ہو گیا صرف دو نشستیں ان کے مخالفوں کے پاس آئیں ایک نور الابین کی نشست ایک راجہ تنیدائی ورائے کی جو کہ چکمہ قبیلے کے سربراہ تھے وہ بھی واپس نہیں گئے یہیں مرے اور پاکستان کی مٹی میں دفن ہوئے شامی صاحب یہ غلطیاں تھی یا بائی ڈیزائن کیا جا رہا تھا کیونکہ روداید خان کی بھی تو انہوں نے بات کی نا کہ سکسٹی نائن سے پہلے ہی روداد خان اور اس طرح کی بیروکریٹس یہ سمجھ جاتے ہیں کہ مشرقی پاکستان لگ ہو جائے گا دیکھئے یہ تو ایک اگر الگ یہ تو اب ایک تصدیق چھلا بات ہونی ہے نا کہ روداد خان کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں لیکن وہ بھی ایک کردار ہے حالات دیکھتے ہیں ان سے بھی بات کسی تو کرنی چاہیے سوال یہ ہے کہ آپ نے اگر یہ سوچ رہے تھے تو پھر کسی شریفانہ طریقے سے الگ ہو جائے علیہدگی کے لیے یہ سب کشتخون کیا ضروری تھا یہ فوجی کاروائی کیا ضروری تھی ایک نگوشیٹ کر لیتے ریفرینڈم کرا لیتے بھائیوں کی طرح الگ ہو جاتے اگر پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ بھی دو 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 ملک بنے نا لیکن معاہدے کے تحت اتفاق سے برطانیہ کانگریس مسلم لیگ تینوں نے اس پہ اتفاق کیا کہ یہ دو ملک بن جانے چاہیے شام صاحب جو ہماری فوجی کاروائی تھی وہاں اس کی کوالٹی پہ بھی کچھ questions ہیں وہاں پہ ابھی ریسنٹلی بھی جو question اٹھا تھا کہ جناب حسینہ واجد پاکستان نہیں آ رہی وہ ایک شرط رکھ رہی ہے اس کی جو quality of military action ہے اس کے اوپر بھی تو question حسینہ واجد کی شرط کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے کیونکہ اگر آپ بغاوت کر دے ایک مخالف ملک کے ساتھ مل کر ایک حکومت کے خلاف وفاق کے خلاف جی اور پھر غیر ملکی طاقت کی مدد سے آپ فکر آپ جیت لیں اور اس کے بعد آپ کہیں مجھ سے معافی مانگو تو معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے شام صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا اور بریک کے بعد ہم گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے اب دیکھتے رہی ہے نکتہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید بات ہو رہی ہے سانہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے شام صاحب سولہ دسمبر انیس سو اکتر کے بعد مجیب الرحمان یہی پہ تھے شیخ مجیب الرحمان ان کو رہا کیا گیا اس وقت تم سے نیگوشیئٹ نہیں ہو سکتا تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ ہوتھ ہوتھ ہو سکتا تھا لیکن نہیں کیا گیا اب یہ تاریخ اپنی اپنی تعبیر ہے مصطفیٰ کرتا ہم اپنی بات کہیں گے اور جو ان کے مخالف ہیں وہ اپنی بات کہیں گے لیکن ایک بات یہ ذرا غور فرمائیں کہ یہ جو حسینہ واجد کہتی ہیں نا جب مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش سے میرے پاس آتے ہیں ینگ یرنیلسٹ آتے ہیں اور جو لوگ وہاں سے سیول سوسائٹی کے لوگ آتے ہیں جب بھی کوئی اخبار نویسوں کا ڈیلیگیشن آتا ہے جو ہمارے وزارتے اطلاعات والے ہیں ان کو میرے پاس ضرور لاتے ہیں ٹھیک میں ان کو کھانا کھلاتا ہوں ان سے گپ کرتا ہوں ان نوجوانے سے میں پوچھتا ہوں اب بھی چند روز پہلے آئے تھے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے ہمیں ہم تو بھٹو صاحب کے مخالف تھے آپ نے ہمیں کیوں بٹرے کیا گھٹ کچھ ہے یہ مہم نے کہا یہ ملک ایک تھا ہم مجیب ہم تو بھٹو صاحب کے مخالف ہیں تھے دو صوبوں کی اکثریتی جماعتیں مجیب الرحمان کے ساتھ تھی انہوں نے پورے ملک کا حکمران بننے کا دعویٰ کیوں نہیں کیا ٹھیک بات ان کو قانونی طور پر یہ حق حاصل تھا وہ پورے پاکستان کا پریمئر پرائیم منسٹر ہونا اس کا دعویٰ کرتے اس کی حکومت طلب کرتے انہوں نے کیوں بنگلہ دیش کی تخلیق کر کے اس کے وہ اس کا اقتدار کھبالنے کی بات کی کیوں انہوں نے بشراکی پاکستان کی الہجگی کی بات کی کیوں انہوں نے اپنے آپ کو ایک صوبے تک محدود کر دیا تو آپ بتائیے بیٹرے آپ نے یہاں کے لوگوں کو کیا دو صوبوں کی اکثریتی جماعتوں کو کیا یہاں بھٹو صاحب کے مخالفین کو کیا جو آپ کو اقتدار منتقل کرنے کے مطالبے کر رہے تھے اور آپ نے بیٹرے کیا کہ ہم نے آپ کو بیٹرے کیا اس کا جواب ان کے پاس کچھ نہیں تھا میں نے کہا جائیے مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیر جائیے وہاں جا کے اپنے بذرگوں سے پوچھئے تاریخ کو پڑھئے واقعات کو دیکھئے اب تو ایک کتابیں آ رہی ہیں تحقیق ہو رہی ہے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ مقتبانی نے کیا کیا معلوم ہو رہا وہاں کے انتہا پسندوں نے کیا کیا معلوم ہو رہا انڈیا نے کیا کیا اور پاکستان کی جو فوج تھی وہ تو اس نے کس طریقے سے دیکھیں پاکستان کی فوج کے جو لیڈر تھے سابزادہ یاکوب خان وہ ایسٹرن کمان کے کماندار تھے ٹھیک ہے انہوں نے کہا یہ کاروائی نہ کی جائے ان کی بات نہیں مانی گی انہوں نے کہا یاییہ خان جو ہیں وہ آپ آئیں ادھر ڈاکے میں آئیں وہ ڈاکے میں نہیں گئے اس وقت اور پھر انہوں نے اسطیفہ دیا وہ وہاں جو ڈاکے کے کمانڈر تھے ہمارے خادم حسین راجہ جی انہوں نے کہا یایہ خان کی موجودگی میں کہ آپ فوجی ایکشن نہ کریں یہ حل نہیں ہے جو ائر ائر فورس کے سربراہ تھے بچنگی پاکستان کے ائر کموڈر موسود شاید نامتا رکا انہوں نے بری مجلس میں بڑے اجلاس میں چیخ چیخ کر یہ کہا یہاں جو ہمارے بنگال مغربی پاکستان کے لوگ ہیں جو بنگالی نہیں بولتے وہ جو یہاں کے روگ روہ ہیں بہاری جنہیں کہتے ہیں آپ جی ان کو سب کو یہاں آپ مروا دیں گے یہاں ان کو آپ موت کے سپرت کر دیں گے خدا کے لیے سمجھے حالات کو یہ ملٹری ایکشن نہ کریں ان کو جناب پہلے ان کے منصب سے ہٹایا گیا پھر ان کو جبری ریٹائر کر دیا گیا یہ بات کرنے پر تو چیخ چیخ کر لوگ کہہ رہے تھے اندر حکمرانوں کے اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤ کہ جو ہمارے صاحبزادہ یعقوب خان صاحب ہیں جی اور اس کے بعد ایڈمیرل احسن صاحب گورنر تھے وہاں وہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم سے کبھی مشرقی پاکستان کے معاملات کے بارے میں یا یا خان نے مشورہ نہیں کیا اور دونوں وہاں موجود تھے دونوں موجود تھے ان کی بات نہیں سنی جا رہی تھی ان سے بات نہیں پوچھی جا رہی تھی کیونکہ ان کو کہہ خدا کے لیے آپ ایسا نہ کریں ایک طوفان ہوتا ہے دیکھئے جذبات کا طوفان تھا جو آیا ہوا تھا وہ لوگ بزرگ کہتے ہیں اگر اندھیری آ جائے آندھی آ جائے آپ کھڑکیاں کھول دیں گھر کی اگر جانپڑا آپ کا کچھی چھتا ہے کھڑکیاں کھول دیں ہوا گزر جائے گی پھر سکون ہو جائے گا مٹی تھوڑی دھبکے آنکھوں میں پڑ جائیں گے البدر اور اش شمس کا کیا چکتا ہے نہیں البدر اش شمس تو وہ رضاکار تھے جو فوج کے ساتھ ملے پاکستان کی محبت میں مبتلا ہو کر مکتی بہنی اور باغیوں کے خلاف لڑے بعض لوگ تو انہیں مکتی بہنی کا ایکویلنٹ کہتے ہیں دیکھئے اگر جو جن کو وہ بے شرم پاکستانی ہیں جو پاکستان کے لیے لڑنے والوں کو اس نام سے پکارتے ہیں یہ پاکستان کے سپاہی تھے انہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا اور پاکستان کی جنگ لڑنے والے پاکستان کی خیر مانگنے والے ہزاروں نے ہی کروڑوں بنگا لی تھے ہزاروں کو جیل میں ڈالا گیا تہتے کیا گیا ان کو مروایا گیا یہ کوئی معمولی کہانی نہیں ہے یہ مشرقی پاکستان جو ہے اس کا اغواہ ہوا اور جبر کے ذریعے سے اور نالائکی کے ذریعے سے اور بے بسلٹی کے ذریعے سے یہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا اور ہمارے فوجیوں کی جو بے اعتدالی ہیں وہ اس کی وجہ وہ بھی کہتے ہیں یہ بھی ایک وجہ تھی علاق ہونے کے اور دور جانے کیا ہے جب آپ نے وہ تو ایک بات یہ جب آپ کے پاس نہ فورس ہے لوگوں کی لوگ باغی ہو چکے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں دے رہے جگڑا ہے دستور کا جی اور وہ بن گیا ہے اقتدار کا جگڑا اگر یہ اگر دستور بنا بن چکا ہوتا یا چھپن کا دستور بحال ہو چکا ہوتا تو پھر اقتدار دینا آسان ہوتا ممکن ہوتا یہ دستور اور اقتدار جب اکٹھے کیے گئے تو اقتدار جو تھا وہ دستور کو نہیں بننے دیا اس نے اور پھر پاکستان جو ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئے شامل صاحب ہمارے پاس بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے آپ اگر کسی ایک شخص پہ کسی ایک ادارے پہ آپ کے خیال میں ذمہ داری کسی پہ ڈالی جا سکتی ہے نہیں ذمہ داری آپ کسی ایک شخص پہ کیسے ذمہ داری تو آپ ڈالیں گے یایہ خان پر بنیادی جنہوں نے اقتدار سنبھالا ٹھیک ہے جب ان کو ایوب خان نے کہا کہ آپ ایک جزوی مارشلہ لگا دیں انہوں نے انکار کر دیا ایوب خان کمدور ہو چکے تھے یایہ خان کو ڈسمس نہ کر سکے یایہ خان نے حکم عدولی کی ایوب کی اور چند شہروں میں پرپوزل یہ تھی کہ چند شہروں میں امن و امان کو قابو کر لیا جائے اور پھر اسمبلی کا اجلاس بلا کر باسٹھ کے دستور میں ترامین کر کے اسے چھپن کا دستور بنا دیا جائے اور پھر انتخابات ہو جائے اس کتابے اگر ایسا ہو جاتا تو حالات بالکل مختلف ہوتے ہیں ٹھیک ہے شام صاحب یایہ خان آتے ہیں بینی فیشریز دو لوگ ہیں بھٹو اور مجیب یہ کیا بینی فیشری ہوئے دونوں اپنے ایک ایک ملک میں ایک مزیرا زمن گئے ملک ان کا بھی تو تھا نا ملک تو نہ رہا نا شام صاحب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے سانے مشرقی پاکستان پہ جو گفتگو آپ نے سنی آپ اس پر رائے بھی بنا سکتے ہیں آپ کے سوالات بھی ہم لیں گے آئندہ بھی لیتے رہیں گے اس حوالے سے اور شام صاحب کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے آئندہ پروگرام تک کے لیے ہم اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی